کوئٹا روڈ راکھی گاہ سے فورٹ منرو تا گزشتہ رات سے بلاغ کاریوں کی لمبی کتاریں مسافر سیاہ فس گئے بلوچستان اور پنچاب کے درمیان تجارتی سرگرمیاں موطل گاریوں میں لوڈ سبزی اور پھل خراب ہونے کاندیشہ دریائے سطلج نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی بھارت کی طرف سے اڑھائی لاکھ کیوسک کارالا چھوڑ دیا گیا بہاول نگر لڈڈن ویہاڑی بہاول پور لودھرا میں سلابی صورتحال کا خدشہ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو فوری نکل مکانی کی ہدایت مختلف علاقوں میں فلٹ ریلیف کیم قائم جانوروں کے لیے چارہ عدویات کا بھی انتظام کر لیا گیا گورنر پنجاب کا ماری قاسم شاہ اور موچی والا بند کا دورہ ممکنہ سلاب سے محفوظ رہنے کے لیے اقدامات بروے کارلانے کی ہدایت کہا حفاظتی بندوں کو مضبوط کیا جائے جانو مال کے حفاظت اداروں کا فرض ہے ریسکیو ملتان کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں پیش پیش دریائے ستلچ میں تغیانی سے متاثرہ علاقوں میں موجود اب تک متعدد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا قیمتی املاک کو بھی محفوظ بنایا گیا راجنپور میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام نہ مکمل بست علاقہ میں سیم نالے پر تاحال پل تعمیر نہ ہو سکا مکینوں کو مشکلات کا سامنا بارش کے موسم میں مقامی آبادی گھروں میں محصول ہو جاتی ہے پل کی تعمیر میں تاخیر پر نوٹس لینے کی اپیر تونسا شریف میں سیوریت سسٹم نکارہ کالج روڈ پر گٹھر اُبلنے لگے مسجد تک جانا بھی محال ہو گیا انتظامیاں خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف علاقہ مکین سراپا احتجاز حکام سے نوٹس لینے کی اپیر ملتان کو تجاوزات سے پاک کروانے کے دعوے ہوا کاغذی کاروائیاں کوئی مستقل حل نہ نکالا جا سکا پرانا شجاباد روڈ پر ٹرافک جام معمول سڑک کے اطراف ریڑی بانوں کا قبضہ راستے راہگیروں کے لئے تنگ پڑھ گئے لاکت پور کے مکین سفری سہولیات سے محروم محمد ڈہا رابطہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار گرہن سے حادثات معمول راہگیروں کو مشکلات کا سامنا علاقہ مکینوں کے مطابق اس روڈ سے بحول پور جانے کے لئے پندرہ کلومیٹر راستہ کم ہے میدان آباد ہوں تو ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں علی پور میں ہاکی گراؤن میں سہولیات کا فقدان انتظامیاں کی مبینہ ادم توجہ لوہے کے جنگلے چھوٹ پھوٹ کا شکار صفائی نہ ہونے کے برابر گندگی کے ڈھیر روشنی کا بھی انتظام نہیں بے راہ روی سے بچنے کے لئے کھیل ضروری شجابات میں میدانوں کی کمی نوجوان کھیلوں سے محروم تحصیل کے واحد میدان میں رش انتظامیاں سے مزید گراؤنڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا خوشاب میں ہوش ربا مہنگائی نے ہوش اڑا دیے اشائے خورو نوش کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی غریبوں کے لئے چولا جلانا محال ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے یوٹیلیٹی سٹور سے گھی چینی آٹا کچھ نہیں ملتا اشائے خورو نوش کی قیمتوں سے سفید پوش پریشان ہے صدر انجمن تاجران کوٹ اردو اسمان غنی کہتے ہیں حکومت کو مہنگائی پر کابو پانا چاہیے